السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ہے میں نے بڑے جسم میں لیکیاتی ہوں ٹرائیلنگ سرائیمنٹ ویزا اور جاب سیلیمیٹری سیٹری اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن کے بٹن کو پریس کر دیں اور ایک یہ بولنے کا جو لمحا سا پروسیجر ہوتا ہے سٹارٹ میں ٹھیک ہے سمٹائم بڑا ایریٹ کرتا ہے یہ کہنے سے پہلے آپ کر لیا کریں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں نوٹیفیکشن کے بٹن کو پریس کر دیں ٹھیک ہے اور لائک کر دیجئے گا موٹیویشن مل جاتی ہے زیادہ کچھ نہیں انسٹاکرام میں کانٹیک کر دی ہے چلے پھر حال یہ یہیں تک رہتے ہیں اور آتے ہیں مین مدے کی طرف کیا سیچویشن چل رہی ہے جی ویزیڈ ویزے کی ورک ویزے کی سولہ تاریخ ہو چکی ہے بھر کوئی آپ بڑی نیوز نیکن نہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا حال ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں کمپلیٹ بات کروں گی سولہ فیبری کے حوالے سے کہ آج کوئی اچھی خبر آئی ہے یا ہمیشہ کی طرح کوئی بہت گپ بھری نیوز آ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ نیوز آ رہی ہیں وقتاً فقتاً ایک ون ویک چھوڑ کے چیکنڈ ویک میں لوگ ویزیڈ ویزے ورک ویزے کو ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اپ ڈیٹ ہمارا مقصد ہے آپ کو اپ ڈیٹ دینا ٹھیک ہے آپ بسکلی اس کے پیچھے بیک اینڈ پر پیچھے کیا ہوتا ہے پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک ان فارم کیا جا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ویزیڈ ویزا اوپن ہو چکا ہے پرو پر تو ویورک ویزا اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی ٹریول ایجنڈ کے ہتھے نہیں چڑھ دیں شارٹ فارم میں کیونکہ اگر آپ کو سوشل میڈیا کے درو نیوز مل رہی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤنٹ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سپیشلی آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ خود ان پروسیجر سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ جو بھی سچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویزے بھی ریویور کروارے ہوتے ہیں تو ظاہر ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہاں پہ پرابلم کیا چل رہی ہیں کیا نہیں چل رہی ہیں لیکن اگر کسی اور کنٹری سے بیٹھا کوئی انسان اسی کنٹری کی انفرمیشن دے ساتا ہے پھر وہ تھوڑا سا ڈاؤنفل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ابھی میری ریسورسز کے تھوڑ ایک دو لوگوں کے جو ہے وہ میسیجز آئے تھے کہ ان کے ویزے ابھی ورک ویزے لگے ہیں ٹھیک ہے تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی سیلریز کے ہیں تو انہوں نے بولا کہ جی ان کی سیلریز جو ہے سکس تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ایک جو ہے مجھے میسیج آیا میرے جاننے والے کو جو کہ لیبر کٹیگری میں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے جو ہے ویزے کے بات کی کہ ان کے ویزا نینیول ہونے میں مسئلہ آ رہا ہے جب میں نے پوچھا ان کی سیلری کیا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا کہ جی میری سیلری ہے دو ہزار ٹھیک ہے کمپیریجن صاف اور واضح ہے کہ ابھی جو گورنمنٹ نے ون ٹائم اس بات کو کھینچتے ہوئے آج ایک برحال سے پورے جو ہے سات مہینے گزر چکے ہیں کہ جی جو ہے سکیلڈ پرسن کو سکیلڈ پرسن کو چاہے وہ آئیٹی سے ریلیونٹ ہے منیجمنٹ سے ریلیونٹ ہے کسی سے ان کے لیے ویزے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے لوگ کمیٹس بہت میں کرتے ہیں کہ جی ویزے تو لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے جھوٹ ہے سچ ہے بھائی بھائی اس نے کہا ہے کہ آپ کو ویزے نہیں لگ رہے ہیں ویزے لگ رہے ہیں ان لوگوں کے لگ رہے ہیں جو کہ سکیلڈ ہے جن کی فائیو تھاؤزن اب آف سیلری ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک پرابلم آ رہی ہے ایک عام بندے کو جو جاننا چاہتا ہے کہ بسیکلی لیبر ویزے ابھی اوپن ہوئے ہیں یا نہیں اگر ان کو کوئی جان ملتی ہے یا کوئی ٹریول لیجن ان کو بولتا ہے کہ یہ جو ہے تو آگے پیسے دینے کے بعد کیا ان کے ویزے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے بسیکلی ہم سب کی ہوتا ہے کہ لیبر ویزے میں پرابلم ہے جبکہ دوسری طرف ویزے لگ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ایک آپ طبقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی بھی پرابلم ویزر ویزے کے اندر بھی ہے اور جو ورک ویزے کے اندر بھی آ رہا ہے اگر تو آپ کا یہاں پہ سپونسر اچھا ہے ٹھیک ہے اگر شارجہ دبائی وغیرہ میں آپ کا سپونسر اچھا ہے اور آپ ویزا یہاں سے اپلائی کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزا لگ جائے بٹ اگر پاکستان سے آپ اپلائی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ویزے میں پرابلم ضرور ہوگی میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ اپنا جو ویزا ہے وہ بہت سا لوگ ابو دہبی آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابو دہبی میں مسئلہ یہ ہے کہ بھئی ابو دہبی کے جو ائرپورٹ کے لاؤں ہیں وہ بہت سٹرک ہیں ٹھیک ہے اس میں اچھے خاصے جو ہے کچھ لوگ میرے جانے والے جو ہے وہ مصر سے ایجپٹ سے آ رہے تھے ٹھیک ہے ان کو بھی انٹرنیوں کو ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ انڈیانز کو بھی کیونکہ وہاں کی پولیسیز بہت زیادہ ٹاف ہیں بانسبت دبائی کی اور شارجہ کی شارجہ کی بہت ایزی ہے وہاں پہ آپ کو اتنا زیادہ تنگ نہیں کیونکہ بہت زیادہ میں نے ٹریولنگ جب پاکستان سے ہی گے کسی اور کنٹری میں گئی اٹھے کے تو میں نے شارجہ سے ہی کی ہے تو اس میں اتنا زیادہ آپ کو تنگ نہیں کرتی وہاں کی امیگریشن بٹ یہ کہ دبائی کے اور ابودہبی کے رولز بہت زیادہ ٹاف ہیں تو اگر آپ شارجہ کی کسی اس سے پلائے کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزہ ابھی بھی ہو جائے بٹ سم ٹائم ویزے بہت زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں ویزے ریزیکٹ ہو رہے ہیں ویزے کینسل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور سم ٹائم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے تو تین تین وہینے سے ویزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ٹریول ایجنٹ بول رہے ہیں کہ جی ایمیل ہمارے بعد کچھ بھی نہیں آئی ہے نہ تو کینسل ہونے کی آئی ہے کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ بیچارے جو ہے وہ میسیجز جو ہے آہ ٹریول ایجنٹ کو ظاہر ہے اب یہاں پہ آکے ٹریول ایجنٹ بھی مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ امیگریشن جو یو اے کی ہے وہ سب کے لیے وہ کسی کے لیے آسانی وہ سب کے لیے ایک ہی جیسی ہے بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آکے جہاں پہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں مکس اپ کے سن میں ایک وہ لوگ ہیں وہ لوگوں کی کیٹیگری ہے جو کہ آپ کے ساتھ فراؤٹ کرتے ہوئے آپ کو آہ ویزے کا بتاتے ہیں جابز کا بتاتے ہیں دوسری نسبن وہ ایک جو ریال طریقے سے کام کر رہے ہیں دونوں سیم کیٹیگری میں آگئے اب ویزے نہیں لگ رہے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی ویزوں کا اس طرح مسئلہ مسائل ہے ٹھیک ہے تو وہ بیچارے پھرس گئے کیونکہ انہوں نے تو آگے امیگریشن کی فیز پے کر چکے ہیں دیکھیں امیگریشن کی جو فیزیں ہوتی ہیں وہ پے ہو چکی ہوتی وہ لازمی آپ کو دینی ہی دینی ہوتی ہیں جو کہ ٹیول ایجنٹ آپ سے پیسے لیتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر وہ بندہ جس نے کہ آپ کی فیز بھری نہیں ہے سیرے سے اس نے کوئی اس کا کوئی سیٹ ٹپ ہی نہیں ہے نہ وہ اپلائی ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے اور وہ آپ سے پیسے لے کے کیا رفو چکر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کو کیا لارے لگاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو ویزا ہے وہ کمپلیکیٹر ان کے لیے بھی مشکل ٹریول ایجنٹ جو پروپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے شروع میں میں نے ٹریول ایجنٹ کو لے گئے بہت زیادہ ہو کیا کہ جی آہ ٹریول ایجنٹ جو ہے اس میں لیکن پانچوں کے لیے ہم برابر نہیں ہوتا اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو کام نہیں کر رہے لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ویڈیوز بنانے کا بسیکلی پرپس ہی یہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس دی جا سکیں آسونہ طریقے اپ ڈیٹس سٹل اسی طرح سے ساری کنڈیشن ہے کوئی بہتری نہیں آئی ہے کوئی یو اے کی طرف سے کوئی نیوز نہیں آئی ہے ہماری بھی جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک اپنے مسئلوں کو حل نہیں گھر پا رہی تو ہماری مسئلوں کو کیا حال کرے گی ٹھیک ہے تو حقوق کی اجازت نہیں رہی تھی کہ جی گورنمنٹ کوئی ہوگی تو پھر ہوگا تو مجھے تو لگ رہا ہے گورنمنٹ کا بھی یہی سین رہے گا ایک جائے گا ایک سال کے لیے دوسرا آئے گا وہ اس کو پتا ہوگا میں ایک حال میں رہوں گا اس میں میں جو پورا سمیٹ ہوں سسٹم تو یہ مجھے لگ رہا ہے سسٹم ابھی اسی طرح سے اللہ کے طرف سے آنے والے ٹائم میں کہ بہتری ہو یو اے کے لیے کو لوگ آئیں یہاں پہ روزگار تلاش کریں تو کہ وہاں پہ جس طرح مہنگائی پھر بھڑ چکی ہے پٹرول ڈیزل کے پرائز پھر کل بڑھا دیے گئے ہیں تو ہمیں یہ سن کے یہاں پہ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ایزی سورس ہی یو اے کا تھا لیکن ابھی سٹل یہاں کی گورنمنٹ بھی اس چیز کو لے کے کو فردر نہیں کر رہی ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ تو شروع سے ہی ایک بطبالا کردار ادا کر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی اس چیز پہ کچھ نہیں کر رہا میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر کہا تھا کہ کم از کم آپ کسی غلط چیز پہ بہت زیادہ وائرل کروا دیتے ہیں اس چیز کو بھی اتنا زیادہ کریں کہ آپ کی ان کا دھیان اس طرف جائے ٹھیک ہے وہ آپ کو لانا پڑے گا اگر آپ اس طرح ہموش بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو ہے شیئر کر دیجئے گا تاکہ باقی لوگوں تک جنہوں نے ویزو کے لئے اپلائے کرنا ہے ان تک بھی یہ نیوز پہنسکیں کہ ابھی سائلنس وہی ہموشی ہے ابھی کسی سے ویزے کے لئے اپلائے مت کروائیں فرحلہ حال انتظار کریں اور اگر ان کو ویزا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم اس سے تھوڑا سے انسٹاگرام پہ جو پوچھ لیں میں ان کو سجیسٹ کر دوں گی کہ وہ کہاں سے اپلائے کروا سکتے ہیں تو یقیناً آج کب لوگ آپ کو میں بسند آیا وہ نیکس پلوکلی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ